ہمارچل پت پریون نگم کی ہمیرپور ڈیپو کی کئی بسیں لاکھوں کلومیٹر کا سفر تیہ کر چکی ہیں ایسے میں اب بسوں کے خراب ہونے کا سلسلہ تیج ہونے سے یاتریوں کو اس کا خامیات جب بھی بھگتنا پڑ رہا ہے حالت تو یہ ہے کہ یہاں کی ورکشاپ میں کرمچاریوں کی کمی بھی بسوں کی رپیر سمیں پر اور پروپر نہیں ہو پا رہی ہے یہاں سے انجن کا پورا کار نہ ہونے کے جلتے دو بسوں کو تو دوسرے جلہ کے انجن ورکشاپ میں بھیجا گیا پچھلے کچھ سمیں سے اس ڈیپو کی کئی بسیں راستے پر بریک ڈاؤن ہو چکی ہیں ان دنوں یہاں ورکشاپ میں کرمچاریوں کی کمی بہت چل رہی ہے کچھ دن پہلے ہی یہاں سے جلندر کو جانے والی بس کمانی کے ٹوٹنے پر بھی رپیر کرنے کے لیے پہنچی تھی آپ کو بتا دیں کہ ہمیرپور ڈیپو کے بیڑے میں قریب 180 بسیں ہیں جبکہ یہاں جو جیناریوم کی بسیں ہیں ان کی تعداد چار درجن کے قریب ہیں جو لمبے سمیں سے کھڑی ہیں اس ڈیپو کی 32 بسیں تو 7 لاکھ کی مائلیج بھی پار کر چکی ہیں حالانکہ چھوٹی بسیں ان کی 5 سے 6 لاکھ کلومیٹر اور بڑی بسیں آٹھ سے ادھک مائلیج ہونے کے بعد روڈ سے آف کر دی جاتی ہیں یہاں تیجی سے بسوں کے بڑھنے کا کرم تو چل رہا ہے لیکن کرمچاریوں کی تعداد کم رہنے سے دن بھر درجنوں بسوں کی رپیر پروپر کیسے ہو رہی ہے یہ اس پر سوال نینشان لگ رہے ہیں اس بارے میں ہمیرپور کے آر ایم نے کہا کہ ورکشاپ میں کرمچاریوں کی کمی کے بارے میں اچھ دریکاریوں کو لکھا جا چکا ہے سمجھ سے تبھی پیش آتی ہے جب رپیر کو یہاں زیادہ بسیں آتی ہیں پھر بھی روٹین رپیر کا کارے چل رہا ہے بریک ڈاؤن کم ہو اور پروپر رپیر سمجھ پر ہو اس کا دھیان رکھا جا رہا ہے تاکہ یاتریوں کو پریشانی نہ ہو میرے ڈیویزن میں لگو اگر ساٹھ سے پینسٹھ ایسی بارے میں ہیں جو جنہوں نے اپنا دیس پرائیم دبائی کو پھولا کر لیا ہے لیکن جو فٹنس کے اصاف سے وہ ابھی روٹ پر چلا نہیں ہو گیا ہے اس لیے ان کو ابھی چلا رہے ہیں حراب تو نہیں ہے حراب نہیں ہے وہ لیکن ہی ہے کہ وہ ہماری جو اکانٹنگ سسٹم کے اطیعت انہوں نے اپنا پریش پرائیم دلائی تونر کر لیا ہے بیسے وہ میکینکل ہی فٹ ہیں اور روٹوں پر چل رہی ہیں حمیر پر میں لبر چودہ گاڑییں ایسی ہیں جنہوں نے اپنا پریش پرائیم دلائی تونر کر لیا ہے اور ان کو فٹنس روٹوں پر چل رہی ہیں اور چل رہی ہیں جو مینیزمنٹ نے ایک بس کو آکشن کرنے کے لیے ساڑھے آٹھ لاکھ کلومیٹر اس کو کور کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ مینیزمنٹ اس کو بیسے بھی آکشن کر سکتی ہے لیکن ٹائم ٹو ٹائم جو ہے مینیزمنٹ اس میں اپنا ڈیسیزن جو ہے وہ ریب کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آکشن کے لیے ہم اتنی ہی گاڑیا رکھیں گے جتنی ہماری قسمتہ جو ہے نئی گاڑی فیضنے کی ہوگی تو فنینشلی بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس گاڑی فیضنے کے لیے کتنے فنٹس او بے گئے ہو جائے ہیں تاکہ ان کو ہم نئی گاڑی اسے ریپلیس کر سکیں چالکوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے مگر پرچالکوں میں کچھ کمی ہماری پوری ہوتی ہے لیکن لگ بھگر ڈیپو وائز دس سے پندرہ کی ہماری کمی ابھی چل بھی گئے ادلے میں ابھی منیجمنٹ نے نیڑ نے نہیں لیا ہے کہ ان کو انہیں دوارہ سے ٹیننگ ان کو دینی ہے یا نہیں دینی ہے اس کے اوپر شیگری نیڑ نے آنے والا ہے ہماری پوری ہوتی ہے اس کا بھی بھرتی جوہر وہ مشیگری پشک ہوانے والے ہیں لگ بھی تینسو ایسے بھرمان میں نے بیکنسی ہوانے والے والے اس میں ترین پر رہی رسی ہے